آپ کی نظر میں کوئی اٹریکٹیو کیسے دیکھتا ہے؟ مطلب کسی بھی انسان سے آپ لوگ کیسے اٹریکٹ ہوتے ہیں؟ کیا صرف اس کے اچھا دیکھنے سے یا پھر اس کے اندر اٹریکٹ کرنے جیسی کوالٹی بھی ہوتی ہیں؟ کیونکہ بہت سے لوگ اس غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ کسی کا اٹریکٹیو ہونا صرف اس کی فیزیکلی بیوٹی سے ہی ریلیٹڈ ہے اور باقی چیزیں کوئی اعمیت نہیں رکھتی ہیں جبکہ ایسا بلکل بھی نہیں ہے حقیقت اس کے بلکل برعکس ہے کسی بھی پرسن کو اٹریکٹیو بننے میں اس کی شکل و صورت کے ساتھ ساتھ اس کے بیہیوئر، اس کے مینرز، اس کے بولنے کا طریقہ، اس کے چلنے کا طریقہ ایون کے کپڑے پہنے کا طریقہ یہ سب کچھ بہت میٹر کرتا ہے ڈیلی لائف میں اگر دیکھا جائے تو آپ لوگ بھی ایسے کہیں بہت سی ہاؤس وائف یا ہوم میکر سے ملے ہوں گے جو کہ دیکھنے میں بہت ہی سمپل ہونے کے باوجود نہ ہر کسی کا دھیان اپنی طرف کھینچ ہی لیتے ہیں اور وہ ایسا صرف اسی لیے کر پاتے ہیں کیونکہ ان کی صورت پر نہ ان کے دوسرے گھن بھاری پڑتے ہیں اور وہیں اگر دیکھا جائے تو بہت لوگ اچھی صورت ہونے کے باوجود بھی لوگوں کو پسند نہیں آتے ہیں کیونکہ ان کے اندر ایسا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے جو انہیں پسند آئے یا پھر اٹریکٹیو لگے اب یہ تو ہم نے جان لیا کہ پرکشش دکھنے کے لیے کیا چیز ضروری ہے تو چلیے ویڈیو میں آگے کچھ ایسے ہی پوائنٹس اور مزید ڈسکس کرتے ہیں جو کہ کسی بھی ہاؤس وائف یا ہوم میکر کو اٹریکٹیو بنانے میں کافی اہم رول بناتے ہیں لیکن ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے آپ لوگ کے ساتھ اگر آپ لوگ یہاں پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو بھی ساتھ میں لائک کر دیں تو پہلے نمبر پر جو پوائنٹ آتا ہے وہ ہے بی سیمپل ان یور لائف سیمپلی سیٹی کو ایکسپٹ کریں اور دکھاوا بلکل بھی نہ کریں اچھا آپ لوگوں نے کبھی یہ نوٹ کیا ہے کہ اٹریکٹیو اور سب کو پسند آنے والی خواتین بہت زیادہ سیمپل ہوتی ہیں ایسے لوگوں سے ہر کوئی بات کرنا چاہتا ہے کیونکہ اس طرح کی خواتین میں نہ کسی طرح کا دکھاوا نہیں ہوتا اور نہ ہی ان میں کسی طرح کا غرور ہوتا ہے اور نہ ہی انہیں اپنی خوبصورتی پر کوئی گھومنڈ ہوتا ہے اور فور اگزامپل اگر اس کے ہزبن کی جاب بھی بہت اچھی ہے اچھی کمائی بھی گھر میں آ رہی ہے تو نہ ہی اسے زیادہ کمائی پر کبھی ایسا غرور ہوتا ہے اور نہ ہی پیسے کم ہونے پر لوگوں کے سامنے وہ جھوٹ موٹ کا دکھاوا کرتی ہے کہ میرے پاس تو بہت سارے پیسے ہیں سو یہاں پر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ویسی ہی دکھتی ہے جیسے کہ وہ ریل لائف میں اصل میں ہوتی ہے اور آج کل نہ اس دکھاوے سے بھری اس دنیا میں ایسے سمپل لوگ اپنے آپ ہی بہت پسند آنے لگتے ہیں اسی لیے اگر آپ خود کو دوسروں کی نظر میں اٹرکٹیو دکھنا چاہتی ہیں اور سب کی فیروٹ لس میں آنا چاہتی ہیں تو پھر سمپلی سٹی کو بھی ایکسیپٹ کرنا چاہیے نیکسٹ پوائنٹ ہے اپنے بارے میں نیگٹیو باتیں سوچنے سے بجیں جو کہ ہم لوگ بہت زیادہ کرتے ہیں اگر آپ مسلسل اپنی کمیوں کے بارے میں سوچتی رہیں گی تو یہ آپ کو خود کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کے طریقوں میں بھی نظر آنے لگے گا سو جہاں تک ہو سکے اپنی ایسی باتوں اور ایکٹ کے اوپر فوکس کرنے کی کوشش کریں جنہیں آپ پسند کرتی ہیں جنہیں آپ خود پیار کرتی ہیں پھر چاہے وہ آپ کی لکس کے بارے میں ہو یا آپ کی پرسنیلٹی کے بارے میں ہو اور جہاں تک ہو سکے نہ کوشش کریں کہ کسی بھی نیگٹیو تھارٹس نیگٹیو فیلنگز کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں اگر تو آپ لوگ کے دل میں کوئی نیگٹیو بات ہے اپنے لیے یا نیگٹیو فیلنگز ہیں تو اس کے لیے آپ لوگ ایک ڈائیری لے لیں یا کوئی سا بھی پیج لے لیں اور اس پر وہ تمام اچھی اچھی باتیں لکھیں جنہیں آپ خود اپنے بارے میں پسند کرتی ہیں کیونکہ جب ہم اپنی فیلنگز کا اظہار کسی سیکنڈ پرسن سے کرتی ہیں تو دل تھوڑا ہلکا ہو جاتا ہے لیکن کسی سیکنڈ پرسن کو انوالف کرنے سے بہتر ہے کہ کسی بھی صفحے پر نہ آپ لوگ سب کچھ لیں آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے اندر جو بھی نروسز ہیں یا جو بھی نیگٹیویٹی ہے وہ کافی حد تک دور ہو جائے گی اچھا جی تو نیکس پوائنٹ ہے کی پوزیٹیو ایٹیٹیوٹ اگر تو آپ کو واقعی میں اچھا اور اٹرکٹیو دکھنا چاہتی ہیں تو میں کہتی ہوں کہ ایک پوزیٹیو رویہ آپ کے اندر ہونا سب سے زیادہ اٹرکٹیو نظر آنے کے لیے بہت ضروری ہے اچھا اپنے آپ کو زیادہ پوزیٹیو نظر آنے کے لیے صرف اپنے برائٹ سائٹس کو ہی دکھانے کو اپنا ایک پوائنٹ بنا لیں پھر چاہے آپ کبھی کسی مومنٹ پر نہ بہت زیادہ پوزیٹیو فیل نہ بھی کر رہی ہوں لیکن آپ نے دوسروں کے سامنے اس کو کبھی شو نہیں کرنا کیونکہ جو نیگٹیو وائبز ہوتی ہیں نا اس کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا اور ایسے میں کوئی بھی آپ سے نہ تو بات کرنا پسند کرے گا اور اسی طرح اپنی فیملی میں فرینڈز میں ان کو انکریجمنٹ دیں اور اپنی لائف کی ان میموریز کو بھی ان کے ساتھ شیئر کریں جس میں آپ نے کبھی سیٹ فیل کیا ہو کبھی لو فیل کیا ہو لیکن پھر بھی آپ نے اپنی چائے ہوم میکنگ ہو یا ہزبن وائف ریلیشنشپ سے ریلیٹڈ ہو یا بچوں پر اس کا اثر نہیں ہونے دینا ہے کیونکہ اس طرح سے آپ سے لوگ امپریس ہو کرنا ایک سٹرانگ پرسن کی طرح سے دیکھتے ہیں مسکرائیے آپ کی فیس ویلیو بڑے گی اسکول میں کالیج لائف میں یہ سنٹین سننے کی حد تک تو میں بہت سنا کرتی تھی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اب اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ جس کسی نے بھی یہ بات کی ہے نا ہماری پرسنلٹی کو خوبصورت بنانے کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے تو پلیز اپنے چہرے پر ایک سمائل رکھیں اور جب بھی ہو سکے ایک سمائل ضرور کریں آج کل اس مہنگائی کے دور میں اگر ہم کسی سے بات کریں تو ایسا لگتا ہے جیسے ساری پریشانی اس کے چہرے پر پڑی ہوئی ہے ایک دم سیریس لگتا ہے اس کا چہرہ ویسے یہ بات تو سچ ہے کہ ایک اچھی مسکراہت میں بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے ہمارے اندر کے حالات چاہے جو بھی چل رہے ہو لیکن اگر ہم کسی سے مسکرا کر بات کرتے ہیں نا تو اگلے بندے کا بھی دل کرتا ہے کہ وہ ہم سے بات کرے اور جب آپ مسکرا کر بات کرو گے نا تو آپ خود بھی یہ فیل کرو گے کہ آپ کتنے کانفیڈنٹ ہیں اور فرینڈلی بھی اور ساتھ میں اگلے کی نظر میں آپ خوش اخلاق بھی ٹھرائیں جائیں گے سو آپ جب بھی کسی سے بات کریں نا تو اپنی بات کے بیچ میں ایک سمائل ضرور دیں اور ویسے بھی پوری دنیا کا بوجھ اپنے سر پر گھومنے اور دکھی رہنے سے تو اچھا ہے کہ جسٹ سمائل کریں کیونکہ جب آپ سمائل کرو گے تو آپ خوش دکھو گے اور جب آپ خوش دکھنے کی کوشش کرو گے تو آپ کو خوش رہنے کی عادت پڑے گی یہ تو سب جانتے ہی ہیں کہ اپنی بری اور اچھی حیبٹس ہم خود ہی بناتے ہیں خوش رہنا بھی اسی طرح کی ایک عادت ہے جیسے ایکسرسائز کرنا گھومنے کے لیے جانا تو ایک اچھی پرسنیلٹی بنانے کے لیے آپ نے اچھی عادتوں کو خود دیولپ کرنا ہے ہم زیادہ تر ہوم میکرز یا ہاؤس وائف گھر کے کاموں کو نا جلدی سے ختم کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ جھک جھک کر ہی سارے کاموں کو نپٹانے کی کوشش کرتے ہیں جیسے جھک کر جھاڑو لگانا برطن دھونا موپنگ کرنا جس سے کیا ہوتا ہے ہماری باڈی کا جو پوسچر ہوتا ہے نا وہ کمپلیٹلی خراب ہو جاتا ہے مطلب جو کام کھڑے ہو کر کرنے والا ہوتا ہے نا وہاں پر بھی ہم اسے جھک کر کرنے کی کرتے ہیں تو آپ گھر کے جو بھی کام کریں ایک اچھے پوسچر میں رہیں آپ خود کو کس طرح سے لے کر چلتی ہیں یہ سامنے والے لوگوں کو اس بارے میں کافی کچھ بتا سکتا ہے کہ آپ اس ٹائم پر کیسا فیل کر رہی ہیں اسی لیے اپنے آپ کو کانفیڈنٹ دکھانے کی کوشش کریں جب آپ کھڑی ہو یا چل رہی ہو تو آئی کانٹیکٹ رکھیں چلتے وقت سیدھا چلیں اور اگر آپ بیٹھی ہیں تو اپنے گندوں کو سٹریٹ رکھیں مطلب انہیں زیادہ جھکا کر مت رکھیں اور ایک اور بات اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جب وہ بیٹھے ہوتے ہیں نا تو پاؤں راک کرتے ہیں یا پیچھے کی طرف رکھ کر بیٹھتے ہیں ایسا بھی نا سامنے والے کو بہت برا لگتا ہے تو پلیز ایسا کرنے سے بچیں ایک صحیح پوسچر منٹین رکھنا آپ کی پرسنیلٹی میں کانفیڈنٹ لاتا ہے اچھے جی تو نیکسٹ پوائنٹ ہے ہر کسی کی باڈی ٹائپ الگ ہوتی ہے ہر کسی کی چوائسز بھی الگ ہوتی ہیں بٹ سٹل اگر آپ اپنی باڈی کے حساب سے کپڑے پہنتے ہیں نا جیسے اگر آپ شارٹ یا سلم ہے تو اسی کے اکارڈنگ ڈریسنگ کریں اگر آپ ہیلدی یا تھوڑے سے چبی ہیں تو آپ اس کے اکارڈنگ پہنیں آپ کسی کو دیکھ کر یا کمپیر کر کے کپڑے نہ پہنیں اور دوسری بات لکھ آئے گئی نہیں اور آپ کی پرسنیلٹی بھی امپیکٹ ہوگی سو میک شور اپنے صحیح سائزز کے کپڑے پہنیں اور دوسرا یہ کہنا ہر کسی کی الگ پرسنیلٹی ہوتی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کپی کر کے ہی پہنیں اچھے یویلی لوگ کیا کرتے ہیں کہ ڈرامو میں یا میکزین میں سیلیبرٹیز کو کپی کرتے ہیں جیسے ڈریسز انہوں نے پہنے ہوتے ہیں سیم ویسے ہی بنا لیتے ہیں لیکن آپ کو ایسا نہیں کرنا ہے آپ کو اپنے اکارڈنگلی اپنی پرسنل سٹائل بنانا ہے جس سے آپ ڈیفرنٹ بھی لگیں گے اور آپ کی پرسنیلٹی بھی امپروف ہوگی تو آپ نے ایسے آؤٹفٹ پہننا ہے جو آپ پر اچھے لگیں کیونکہ اپنے آپ کو اچھا فیل کرانا آپ کو بیٹر دکھا سکتا ہے اور ہم جتنی بھی ہاؤس وائفز یا جتنی بھی فیمیلز ہیں نا ہم سب کا یہ کہنا ایک عادت ہوتی ہے کہہ رہی ہوں یا نہیں تھوڑا سا سینس آف یومر بھی ضرور رکھیں ہم ہوم میکرز گھر کے اور بچوں کے کاموں میں اتنا بیزی ہوتے ہیں کہ سارا دن ہمارے دماغ میں بس یہی چل رہا ہوتا ہے کہ اس کام کو ختم کرنے کے بعد یہ کریں گے بس یوں کہہ کے نہ ہم ذہن میں یہی سوچ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ دوسرا کچھ سوچتے ہی نہیں ہیں ہسی مزاگ کرنا تو ہم لوگ بلکل بھول جاتے ہیں سارا ٹائم گھر کے کاموں پر ہی ہمارا مو بنا ہوتا ہے ذہن الجھا ہوتا ہے اب اس کا مطلب یہ بلکل بھی نہیں ہے کہ آپ نے ہر وقت جوکس ہی کہنا ہے بلکہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا سا خوش مزاج بننا ہے اگر کسی کی کوئی بات آپ کو پسند نہیں آئے تو اس کے ساتھ لڑنا نہیں ہے اور نہ ہی کسی چیز کو بہت زیادہ سر پر سوار کرنا یا سیریس لینا ہے اگر آپ کچھ غلط ہونے پر ہنس کر اسے ٹالنا سیکھ جائیں گے تو دوسرے لوگ بھی آپ کے آگے بڑھنے کی سیبلیٹی کو پسند کریں گے اور ضرور اٹریکٹ بھی ہوں گے کسی کو ہنسانہ اس کی ٹینشن کو کم کرنے کا اور خود کو اٹریکٹیو بنانے کا ایک بہترین طریقہ ہوتا ہے پھر چاہے وہ جوکس کے ذریعے ہو یا پھر کسی فنی کومنٹس کے ذریعے لیکن بس اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ یہ صرف ہنسنے ہنسانے تک ہی رہے کسی کو ہرٹ کرنے یا چڑھانے تک نہ پہنچیں نیکسٹ پوائنٹ بہت ہی امپورٹنٹ ہے وہ ہے اپنے آپ کو فٹ اور سٹرانگ فیل کرنے کے لیے ایکسرسائز کرنے کا ٹائم ضرور نکالیں اچھا ہم ہوم میکر سمجھتی ہیں کہ شاید گھر کے کام کرنے سے ہماری ایکسرسائز ہو جاتی ہے جو کہ بلکل ایک قسم کی غلط سوچ ہے اپنے آپ کو ہر روز ٹونٹی سے تھرٹی منٹس کا ٹائم ضرور دیں پھر چاہے وہ آپ لوگ گھر پر ایکسرسائز کرتے ہیں یا جم جا کر کرتے ہیں یا پھر واک کرتے ہیں کیونکہ ایکسرسائز کرنا نہ صرف آپ کی باڈی کو ہیلڈی رکھے گا بلکہ آپ اپنے اندر بھی زیادہ خوش رہیں گی اور زیادہ کانفیڈنٹ فیل کریں گی اچھا اگر یہ کام آپ کو نہ مشکل لگے خود کو موٹیویٹ رکھنے کے لیے تو آپ کسی فرنڈ کے ساتھ بھی یہ ورکاوٹ کر سکتی ہیں جب آپ ایکسرسائز کرنے سے اپنے آپ کو انرجیٹک فیل کریں گی تو تب یہ خود بخود آپ کی ہیبٹ اور ہابی بن جائے گی تو جی لاسٹ موائنٹ ہے گرومنگ اینڈ مینٹین ہائیجین سارے کاموں کے ساتھ ساتھ پلیز اپنی گرومنگ پر بھی دھیان دیں اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اٹرکٹیو دکھنے کے لیے یا کانفیڈنٹ دکھنے کے لیے اس جیسی انسائیٹس فیلنگز کا باہری لوگ سے کیا لینا دینا ہے ایکچولی میں نا ان دونوں کا ہی آپس میں کافی کنیکشن ہے ایون کے ایک ریسرچ میں یہ بات بھی پروف ہو چکی ہے کہ ایک گروم پرسن اپنے آپ ہی سیلف کانفیڈنس امپروف ہونے لگتا ہے اب چاہے یہ بات ہم لوگ ایکسپٹ کریں یا نہ کریں پرسنل ہائیجین بلکل میٹر کرتی ہے چاہے بات آپ کی نیلز کی ہو فیس کی ہو یا ہاتھوں کی کسی بھی چیز کی ہو ہمیشہ سیلف مینٹرنس پر ہی دہان دیں کیونکہ صاف ستری چیزیں ہی ہمیشہ ہمیں اٹریکٹ کرتی ہیں اور پھر یہاں تو بات ہماری پرسنلٹی کی ہو رہی ہے تو چلیے جی ویڈیو کے انڈ میں بس میں اتنا ہی کہوں گی کہ اپنی سبھی کمیوں کو ایکسپٹ کریں کیونکہ ہر انسان الگ ہوتا ہے سب کی اپنی اپنی کوالٹیز ہوتی ہیں ہاں کوئی زیادہ خوش تو کوئی کم خوش رہتا ہے اپنے اندر موجود کسی بھی کمی کو امپروف کرنے کی کوشش کریں اور اپنی انہی فیچرز کو ہائلائٹ کرنے کی کوشش کریں جنہیں لے کر آپ خود کانفیڈنٹ فیل کرتی ہیں کیونکہ جو انسان آپ کو بہتر محسوس کرا سکتا ہے وہ صرف اور صرف آپ ہی ہیں اسی لیے دوسرے لوگ آپ کے بارے میں جو بھی کہتے ہیں اسے اگنور کریں اور خود کو اچھا محسوس کریں کسی کو کیا اٹریکٹیو بناتا ہے اس کے لیے ہر کسی کی اپنی الگ الگ رائے ہو سکتی ہے اگر کوئی آپ سے کسی بات پر اگرین نہیں کرتا تو اس میں کوئی بات نہیں ہے اس میں آپ کچھ نہیں کر سکتی ہیں بلکہ میٹر یہ کرتا ہے کہ آپ خود کو کیسے دیکھتی ہیں اور کتنا پسند کرتی ہیں سو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اور اگر کسی پوائنٹ پر آپ لوگ ریلیٹ کرتی ہیں تو ضرور کومنٹ کر کے بتائیے گا ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ